چٹ پٹے کھانوں کے بعد کچھ میٹھا تو ہوتا ہی ہے میلسی والے ایسے میں سوہن حلوہ خوب شاک سے کھاتے ہیں اس بارے میں جانتے ہیں ہم میوز کے نمائندے وسیم شبیر سے سبڑی کی شیطت میں اضافے کے ساتھ ہی شہریوں نے سوہن حلوہ کھانے کے لیے مختلف دکانوں کا رکھ کر لیا ہے اس وقت ہم موجود ہیں میلسی کی ایک قدیمی سوہن حلوہ کی دکان پر یہاں پر خالص دیسگی سے سوہن حلوہ تیار کیا جاتا ہے اس حوالے سے جب ہمارے دکاندار سے بات ہوئی تو ان کا بھی کہنا تھا کہ حلوے کی تاری پر تقریباً چار سے پانچ گھنٹے درکار ہوتے ہیں حلوے میں بیدام، پستہ، خروڑ، الیچی کے واخر مقدار شامل کی جاتی ہے جس سے حلوے کا ذائقہ دوبالہ ہو جاتا ہے یہاں کھلوہ نہ صرف میلسی میں پسند کیا جاتا ہے بلکہ ملک کے دیگر چہروں لاہور، کراچی، روالپنڈی، سلام آباد وغیرہ میں بھی لوگ اسے اپنے پیاروں کو بھیجتے ہیں دکاندار کے مطابق سون حلوہ روزوانہ کی بنیاد پر دوبائی اور سعودی عرب میں بھی لوگوں کی جانب سے اپنے پیاروں کو بھیجا جاتا ہے اس وقت بھی تھنڈے موسم میں لوگ یہاں پر سون حلوہ کھانے کے لیے آ رہے ہیں اور ساتھ تھنڈے موسم کو بھی انجوائے کر رہے ہیں اس وقت جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ میلسی کا سوپی سون حلوے کا میار اور ذیکے میں کوئی سانی نہیں یہی وجہ ہے کہ سردی کی موسم میں حلوے کسی سوگاہ سے کم نہیں سمجھا جاتا ملک میں کورونا کی لہر میں مزید تیزی آگئی ہے پانچ ماہ بعد